آج کل ہندو لوگ مسلمانوں کی ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں کہ تمہارا اسلام تو چودہ سو سال پہلے آیا اور ہمارا ہندو مذہب تو ہزاروں سال پہلے کا ہے تو نعوذ باللہ تم سب لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹکایا ہوا ہے نعوذ باللہ یہ ہندو لوگ ہم سے کہتے ہیں تو میں ان کو ایک چوٹا سا جواب دوں گا میرا یہ جواب ہے ہندو لوگوں سے کہ بھئی تم جس چیز کے عبادت کرتے ہو نا پتروں کی یہ تو شیطان کیا عبادت کرتے ہو اب آپ کے ذہنوں میں سوال ہے اگر بھئی شیطان کی کیسے عبادت کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہے میرے پاس اس کا جواب موجود ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے پانچ بزرگ تھے اللہ والد تھے جن کے نام کیاتے ودن سوائن یعوسا یعوقا نصرا یہ پانچ اللہ کے ولی تھے یہ جب آئیستہ آئیستہ فوت ہو گئے تو اب شیطان کو موقع مل گئے لوگوں کو گمراہ کرنے کا اس وقت یہ بتپرستی نہیں تھی تو شیطان کو موقع مل گئے لوگوں کو گمراہ کر دیا اس نے کیا کیا ایک بزرگ کی شکل بنا کر نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو ہمارے بزرگ تھے بڑے بڑے یہ اب آئیستہ آئیستہ فوت ہو رہے ہیں ہمیں دعوت دیتے تھے دین سکھاتے تھے اب ہماری کون رہنمائی کرے گا کون ہمیں دعوت دے گا یعنی وہ ایک ایسا ہمدرد بن کے آیا لوگوں کے پاس تو لوگوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں تو شیطان نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان پانچ بزرگوں کی شکل بنا کر مورتیاں بنا کر ان کی ڈمی بنا کر مسجدوں میں رکھ لیتے ہیں عبادت تو ہم خدا کی کریں گے لیکن ہم ان کو دیکھیں گے اور ان کو دیکھنے سے ہمیں ان کی عبادت یاد آئے گی ان کے چہرے ان کے دعوت یاد آئیں گے ہم عبادت ان کی نہیں کریں گے انہیں کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو لوگوں نے کہا یہ تو ہم نہیں بنا سکتے شیطان نے کہا فکر نہیں کرو میں بنا کر دوں تو اس نے ایک منٹ کے اندر وہ بنا کر دے دی تو لوگوں نے وہ مورتیاں جو ہے وہ لے کر مسجدوں کے اندر رکھ دی اچھا لوگ اس مورتیوں کی عبادت نہیں کرتے تھے ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن جب وہ پہلی نسل ختم ہو گئی دوسری نسل آنا شروع ہو گئی تو شیطان نے ان سے کہا تمہارے جو بڑے تھے تمہارے باپ دادا ان سے مانگتے تھے ان بھتوں سے مانگتے تھے یا اللہ سے مانگتے تھے اب جو دوسری نسل آ رہی تھی انہوں نے ان بھتوں سے مانگنا شروع کر دیا تو یہاں سے پھر بھتوں کی عبادت ہونا شروع ہو گئی